اسلام علیکم کراچی کے حلقہ اینے دو سو تیس جہاں سے مولانا اورنگزے فاروقی اور پپس پارٹی کے آغا رفی اللہ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع تھا مولانا اورنگزے فاروقی نے آغا رفی اللہ کی جیت کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے مولانا اورنگزے فاروقی اینے دو سو تیس سے پندرہ ہزار پانچ سو ترانوے ووٹ حاصل کر سکے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل آغا رفی اللہ بتیس ہزار نینانوے ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے ہیں مولانا اورنگزے فاروقی نے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے مولانا اورنگزے فاروقی کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ بترین دھاندلی کی گئی ہے اسے ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے اس دھاندلی پر ہمیں شدید قسم کے تحفظات ہیں اور ہمارے پاس اس کے واضح ثبوت ہیں مولانا اورنگزے فاروقی کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ شروع دن سے ہلکہ بندیوں سے لے کر پولنگ کے دن تک بترین دھاندلی کی گئی ہے اگر بات کریں این نے تیرہ بڑکرام کی تو وہاں سے مولانا عطا محمد دیشانی سترہ ہزار آٹھ سو چھ ووٹ حاصل کر سکے ہیں جبکہ طریقہ انصاف کے ہمارے جاستہ آزاد امیدوار محمد نواز خان بتیس ہزار چونسٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ اسی ہلکہ سے جمعیت علماء اسلام کے محمد یوسف اکیس ہزار دو سو اکانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اگر یہ دو مذہبی جماعتیں آپس میں اتحاد کر لیتی تو ان کی جیت یقینی تھی کیونکہ اگر ان دونوں جماعتوں کے ووٹ اکٹھے کیے جائیں تو جو امیدوار جیت چکا ہے اس سے بھی کافی زیادہ نظر آتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ